موسیقی ابھی لگیں گی یا نہیں لگیں گی اس ویڈیو میں آپ کو ایک تفصیل دیکھ پائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں لاشٹ میریٹ پانچوی لسٹ کو دی بی ایم کا 90.09% بی ایس پولیٹیکل سائنس 72.49 بی ایس ایگری بیزنس 75.71% بی ایس فار منیجمنٹ 75.71 بی ایس ایگری کلچر اینڈ وارٹر منیجمنٹ 73.78% تو بچوں یہ جو پانچوی لسٹ لگی ہے انہوں نے تین تین سو دو دو سو بچے رکھ دیئے ہیں اور کمپیٹیشن کروایا ہے کہ ایک سیٹ پہ دس تج بچوں کا کمپیٹیشن ہے تو جو بچے پہلے جائیں گے ان کا نام جنی کے شامل کر دیا جائے گا ان کو سیلیکٹ کر دیا جائے گا جو بھی ڈیٹ مینچن کی گئی ہے لسٹ کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے جن کا نام بھی لسٹ میں آ چکا ہے سب بچے جائیں اور کمپیٹیشن کروایا جائے گا دس تج بچوں کا جو بچے پہلے پہنچ جائیں گے ان کا اڈمیشن کنفرم ہو جائے گا اوریجنل ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں اس کے بعد آپ لوگ انہیں فیس آمیڈ کروانی ہے جا کر تو ڈی بی ایم کی جیسا کہ لسٹ لگئی ہے انہوں نے پانچوی تو ایک سیٹ پہ سترہ بچوں کا کمپیٹیشن ہے انہوں نے بلائے ہوا ہے جو بچے پہلے پہنچ جائیں گے ان کا اڈمیشن ہو جائے گا باقی کا نہیں ہوگا اسی طرح جن بچوں کا نام لسٹ میں آیا ہوا ہے وہ پہنچیں اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس اور فیس لے کر تاکہ ان کا اڈمیشن ہو جائے اور جو لسٹیں نہیں لگ رہے ہیں اس طرح پچھلے جو لسٹ میں لگی تھی کافی بچوں کو انہوں نے بلائے تھا تو وہ سیٹیں بھی لوگ گئی ہیں ان کی اور لسٹیں نہیں لگیں گی باقی آپ لاسٹ میرٹ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کس پروگرام کا لاسٹ میرٹ کتنا رہا ہے اور اگر آپ کو سیٹ ملوم کرنی ہے کہ کس پروگرام کی کتنی سیٹس باقی ہیں جتنی بھی ٹوٹل نمبر ہیں ٹوٹل سٹوڈنٹ ہیں لسٹ کے اندر ان کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو ٹوٹل سیٹس میں لگل جائیں گی کیونکہ انہوں نے ایک سیٹ پہ دس تز بچوں کا کمپیٹیشن کرائے ہوا ہے دس تز بچوں کو ایک سیٹ پہ بلائے ہوا ہے جو پہلے پہنچ جائے گا ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا جو لاسٹ ایٹ آپ کو بتائی گئی ہے اس سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے اور اپنا ایڈمیشن کنفرم کروانا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ فیفت میرٹ لسٹ یہ لاسٹ لسٹ ہے اور لسٹیں نہیں لگیں گی کیونکہ ابھی جو سٹوڈنٹس ہیں جا کر پی سامیٹ کروا دیں گے کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک سیٹ پہ دس ست بچوں کو کمپیٹیشن کروایا ہوا ہے جن کا نام آیا ہے پلیز آپ پہنچیں اپنا ایڈمیشن کنفرم کروائیں تاکہ مارننگ میں آپ کو ایڈمیشن ہو جائے اور آپ کو سکالرشیب بھی ملتا رہے اور وہ بچے جن کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا ان کا لسٹ میں نام نہیں آیا تو وہ اور یونیورسٹیز میں اپلائی کریں ایڈ 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 ایڈکلٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے بھی اس پروگرام کے اس کے علاوہ ایڈکیشن یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے اس کے لاشٹ میرٹ اور فی سٹرکچر میں نے ویڈیو بنا دی ہیں آپ میرے چینل پر جا کر جا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ساری انفرمیشن جہاں پر مل جائے گی آج کیلئے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا شاہ لکھئے گا اللہ حافظ